اچھا اگر دوسرے اتحادی کی بات کریں ایم کی ایم کی تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ امران خان صاحب کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عوام کا زندہ رہنا ضروری ہے اس سے کوئی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی کچھ پک رہا ہے کوئی ہنڈی تیار ہو رہی ہے نہیں مجھے بلکل ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی خان صاحب حکومت میں آئے ہی عوام کے لیے ہیں اور خان صاحب جس دن ایسا سوچیں گے اس دن واقعی کوئی حکمران بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو عوام کے ریلیف کی نہ سوچے اور خان صاحب تو واحد حکمران ہیں جنہوں نے سوچا ہی عوام کے ریلیف کیلئے ہے پہلے دن سے ان کا ہر پروگرام ہے ہی عوام کے ریلیف کیلئے تو اس بات پہ تو ہمیں تب بری لگے یا اس پہ ہم تب رییکٹ کریں اگر اس میں ہمارے میں کوئی ایسی چیز ہو جسے ہمیں لگے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے ہمیں تو کہا ہی نہیں جا رہا ہے یہ تو چور کی داڑی میں تنکہ ہوگا ہمارا پرائیم انسٹیو تو سوچتا ہی عوام کے لیے ہے اور ان کے تو دل میں چوبیس گھنٹے بھلے ہسپٹل تین کینسر بنانے کی بات تو جہاں پہ غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے بھلے دو یونیورسٹیاں بنانے کی بات تو بھلے پناگا لنگر خانہ اس کے بعد بھلے احساس کا پروگرام جو دنیا میں چوتھا بیسٹ پروگرام ہے اس کے بھلے ابھی تیل کی قیمت جو ایک سو انیس ڈالر پہ ہے تو تقریباً پچپن روپے فی جو ہے وہ لٹر جو ہے وہ وہ کم قیمت کے اوپر عوام کے فائدے کے لیے ہم پیٹرل دے رہے ہیں تو یہ عوام تو سوچتا ہی عوام کے فائدے کی ہے ٹھیک ہے چلیں اس پہ تو میں آپ سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا نا وہ ہمارا موضوع نہیں ہے موضوع اتحادی ہے آپ کی حکومت ہے ووٹ آف نوہ کانفیڈنس ہے جو اپوزیشن کہتی ہے کہ مساودہ تیار ہو گیا ہے ریکوزیشن تیار ہو گیا ہے سیبلی کا اجلاس پلانے کے لیے جو کسی بھی وقت جمع کرایا جا سکتا ہے مساودہ پہ اسی کے قریب اپوزیشن کے ارکان نے دستخط کر دی ہیں سب ذرائع کی خبریں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن coming back to your اتحادیث خالد مقبول صدیقی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک دو دن پہلے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں اب آپ اس کو بالکل اس طرح سے انٹرپرٹ کریں کہ عمران خان بھی پاکستان کے ساتھ ہے لیکن they are trying to draw a distinction can't you see that distinction شہواز گل صاحب دوسرا آج وہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا حکومت میں رہنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عوام کا زندہ رہنا ضروری یعنی کہ عوام مر رہے ہیں this is what he is trying to say can't you get what the signal is being given to you by your allies میں اس statement کو بالکل ایسے نہیں دیکھتا کہ عوام مر رہے ہیں وہ اپنی ایک expression کر رہے ہیں political لوگ جب جلسوں میں press conferences میں بات کرتے ہیں تو ان کا ہر بار مندے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا وہ اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں وہ اپنی پارٹی کا بتا رہے ہیں کہ ان کے نزدیک عوام کا فائدہ نقصان کتنا زیادہ ضروری ہے وہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں کہ وہ جس حکومت کے اندر ہیں اس میں وہ صرف عوام کے فائدے کیلئے ہیں میرے خیال میں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آخری سوال ہے آپ سے ان کیس اتحادیوں میں سے کوئی ایک کاف لیگ یا ایم کیو ایم یا دونوں اگر opposition کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کوئی strategy ہے backup پہ حکومت بچانے کے لئے میں دوبارہ آپ کو بتایا کہ politics میں جب آپ بہت ہی ذمہ دار ہوتے پہ ہوں تو آپ اگر پہ جواب نہیں دیتے جب آپ اگر پہ جواب دیتے ہیں تو آپ اپنا نقصان کرتے ہیں تو politics کبھی بھی آپ نقصان کے لئے نہیں کرتے اپنے narrative کے نقصان کے لئے نہیں کرتے تو جو ground reality ہوگی اس پہ جواب دوں گا اگر کیو اوپر تفسرہ کرنے کے لئے آپ کسی تجزیہ کار کے ساتھ بات کرنی پڑے گی میں جس position پہ ہوں اس پہ تجزیہ نہیں کر سکتا اچھا اگر تجزیہ کو ہم side پہ رکھ دیں اور تجزیہ کار کو side پہ رکھ دیں وہ ہم نے graduation میں ایک term پڑی تھی SWOT analysis اور آپ نے بھی پڑی ہوگی آپ mashallah بڑے پڑے لے کے آدمی ہیں PhD doctor ہیں تو اس میں یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی project پہ ہوتے ہیں اس کی strength weaknesses opportunities اور risks اس کو identify کر لیا کریں SWOT analysis تو آپ تو اس وقت بڑے project پہ ہیں حکومت پہ بیٹھے میں ہیں تو کوئی weaknesses اور threats risks اس کو identify آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں نے SWOT analysis پڑا تو ہوگا ہی لیکن میں نے انیس سال اسے پڑھایا ہے تو اس لئے مجھے پتا ہے انیس سال SWOT analysis پڑھانے کی وجہ سے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے internal use کے لیے ہوتی ہیں انہیں آپ کسی چبوترے پہ بیٹھ کے کوئی بھی company بھلے وہ lever brothers ہو procter and gamble ہو کوئی government ہو republican party ہو کوئی بھی project کا جب SWOT analysis آپ کرتے ہیں تو آپ کے internal use ایسے کہہ دینا کہ ہماری اپنی اندر کی تیاری ہے آپ تو کہہ رہے ہیں ہمیں تو threat ہی نہیں ہے تحادیوں سے نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کبوتر و بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں مجھے وہ والا impression ملا آپ کی گفتگو سے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیں ہمیں کوئی threat نہیں ہے آپ نے کہا SWOT analysis کرتے ہیں تو SWOT analysis میں ضروری نہیں ہوتا کہ threat بھی سامنے آئے آپ analysis کرتے ہیں یا ایسے ہی جیسے آپ bum disposable squad کہیں پہ آکے bum ڈھونڈتا ہے ضروری تو نہیں ہر جگہ پہ